استخارہ تو بہت امدہ شئے ہے استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے استنسار مدد حاصل کرنا مدد لینا استخارہ خیر طلب کرنا خیر حاصل کرنا اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن یعنی اتنے احتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے اللہم انہی استخیر وکا بعلم وستقدر وکا ب قدرت اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت جاتا ہوں کہ مجھے بھی ایک طاقت حاصل ہو جائے اللہم انہی استخیر وکا بعلم وستقدر وکا ب قدرت واسئلوکا بن فضل اور مانتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل اللہم انکنت تعالیم انہ حضر لمرہ خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے دیل اور دنیا اور آخرت کے ایک بار سے بہتر ہے فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے میسر کر دے میسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے تو مبارک لیفی اور پھر اس میں ہمیں برکتیں آتا فرمہ اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لئے شر ہے برائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور آقبت کے اعتبار سے بھی تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر رازی بھی کر دے تو یہ استخارہ تو بہت ہی انڈا بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہتا ہے البتہ وہ استخارہ نکالنا یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں فال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر دونے فل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا صلت میں بارحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی تو باید بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ اور وہ بہت امدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے ہم شورٹ سائٹن ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے قرآن نے کہا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اسی کو کہتے ہیں تفویز الامر الاللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اے اللہ تو اگر اسے ہمارے لئے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے اگر شر سمجھتا ہے ہم سے دور کر دے